مووی شروع ہوتی ہے انٹارکٹیکا میں ایک گاڑی برف میں سے گزر رہی ہوتی ہے یہ سائنٹسٹ کا ایک گروپ ہے جو جہاں کی سٹڈی کرنے آیا ہے وہ سکون سے جارے ہوتے ہیں اور ایک آدمی کو ڈوائس پر کچھ محسوس ہوتا ہے وہ چیک کرنے کو گاڑی روکتے ہیں اور تب ہی نیچے کی برف ٹوڑ جاتی ہے گاڑی سائنٹسٹ کے ساتھ پچاس فٹ اندر اٹک جاتی ہے اگلے سین میں سائنٹسٹ کیٹ کے پاس دو ریسرچرز آتے ہیں وہ کیٹ کو انٹارکٹیکا کی ریسرچ کے لیے مدر کرنے کا کہتے ہیں کیٹ فوراں ان کو جوائن کر لیتی ہے وہ ایک ہیلیکاپٹر میں وہاں گومتے ہیں وہ سٹیشن پر اترتے ہیں اور فوراں گاڑی میں ریسرچ شروع کر دیتے ہیں وہ گار میں جاتے ہیں جہاں وہ کچھ اور جیولوجس سے ملتے ہیں وہ انہیں گار کے اور اندر لے کر جاتے ہیں وہ انہیں ایک اڈوانس سپیششپ دکھاتے ہیں جو کہ اس گار میں مجود ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کس نے بنائی وہ پھر سارے ایریا کو سرچ کرتے ہیں گار سے باہر وہ ایک بہت بڑے ایلین مونسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ برف میں دفن ہوتا ہے وہ برف کے ٹکڑے کو کاٹ کر لے جاتے ہیں جس میں ایلین مجود ہوتا ہے سائنٹسٹ انہیں برف میں ڈرل کر کے ایلین کا سیمپل لینے کا کہتا ہے وہ ٹیشو کو کنٹینر میں ڈال لیتے ہیں تاکہ سٹڈی کر سکیں ڈاکٹر ہیلورسن کہتا ہے کہ اس نے ایسا کوئی کریچر پہلے کبھی نہیں دیکھا جس کا سیلولر لیول اتنا ہائی ہو وہ کہتا ہے کہ اس تجربے کے بعد وہ مشہور ہونے والے ہیں اور اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی سیلیبریٹ کرتے دوران ڈیریک اس کریچر کے پاس جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ہل رہا ہے اور برف بھی پگر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک ایلین برف توڑ دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ڈیریک سب کو جا کر بتاتا ہے اور ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے ایلین کو سرچ کرنے کو وہ الگ الگ گروپس میں باہر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ خون ایک جگہ پر پھیلا ہوا ہے انہیں خطرے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے اور پوری دنیا کے بارے میں ڈرنے لگ جاتے ہیں ایک گروپ کو ایلین مل جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہیں جیسے ہی ہینریک دوسرے سے بات کرنے کو مڑتا ہے مونسٹر اس پر حملہ کر دیتا ہے ایلین اسے کھینچ کر لے جاتا ہے دوسرا مدر کو چلاتا ہے تمام لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اپنی گن سے ایلین کو شوڑ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کا ایلین پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور اس لیے وہ فوراں اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں جس سے مونسٹر مارا جاتا ہے انہیں سمجھا جاتی ہے کہ ایلین کی کمزوری آگ ہے ڈاکٹر سب کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں اپنی سٹڈی جاری رکھنا ہوگی کچھ لوگ یہ بات نہیں مانتے ڈاکٹر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لبوٹری جا کر ٹیشو کی سٹڈی کرنے لگ جاتا ہے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ایلین ہینری کو اپنے ساتھ جوڑ آتا کیٹ ٹیشو کا ٹیسٹ کرتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹیشوز ابھی بھی زندہ ہیں کیٹ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ایلین کے سیل ہیں جو کہ انسانی سیلز کی کوپی بنا رہے ہیں باتھروم میں کیٹ دیکھتی ہے کہ ہر جگہ خون کے دبے ہیں وہ فوراں باقی ٹیم میمبرز کو بتانے باگتی ہے کیٹ پائلٹ کو ہیلیکپٹر روکنے کا کیری ہوتی ہے ہیلیکپٹر میں مجود ایک سائنٹسٹ ایلین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے ایلین ایک میمبر پر حملہ کر دیتا ہے اس وجہ سے ہیلیکپٹر کنٹرول کھو کر دور گر جاتا ہے وہ باہری دنیا سے مدر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو پاتا کیٹ دوبارہ باتھروم چیک کرنے جاتی ہے لیکن اب وہاں کوئی نشان نہیں ہوتا کیٹ سب کو سمجھاتی ہے کہ انہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ ایلین ان کو کوپی کر کے ان کی شکل لے سکتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ایلین بس انسانی سیل ہی ڈوپلیکیٹ کر سکتا ہے اور وہ میٹل کی چیزیں جو ملیں یہ ایسی چیز ہے جو ایلین ڈوپلیکیٹ نہیں کر سکتا کیٹ انہیں یہی رکنے کا کہتی ہے لیکن ٹیم کیٹ کی ایک بھی بات سمجھ نہیں پاتی جولیٹ کیٹ کو بتاتی ہے کہ اس نے کولین کو باتھروم میں خون کے دبے ہٹاتے دیکھا تھا انہیں شک ہو جاتا ہے کہ کولین ایک ایلین ہے لیکن تب ہی کیٹ کو احساس ہو جاتا ہے کہ جولیٹ باتوں میں ال جا رہی ہے اور اصل میں وہی ایلین ہے ایلین حملہ کرتا ہے لیکن وہ بچ کے باغ نکلتی ہے ایلین پھر کارل پر حملہ کر دیتا ہے ٹیم فوراں آگ کی مدد سے ایلین کو جلا دیتی ہے سب کو سمجھا جاتی ہے کہ کیٹ اس بارے میں صحیح تھی اور ایلین ایک وائرس کی طرح ہے اور ان کو مار کر ان کی جگہ لے سکتا ہے بچے ہوئے میمبرز اس کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیٹ تمام سائنٹسٹ کے بلڈ سیمپلز لینا چاہتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ کس کے سیلز عجیب ہیں اسی رات ہیلیکپٹر کریش میں مجود دو میمبرز وہاں آ جاتے ہیں ایک ٹیم میمبر کو شک ہوتا ہے کہ ان میں ایلینز ہو سکتے ہیں لیکن کیٹ انہیں مارنے سے روک دیتی ہے اور پھر وہ انہیں ایک روم میں لاک کر دیتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ شروع کرتے ہیں اس رات کوئی لیبارٹری ہی جلا دیتا ہے جس میں سارے بلڈ سیمپلز مجود ہوتے ہیں کیٹ سب کو کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس جاننے کا ایک اور طریقہ ہے کیٹ سب کے دانت چیک کرنا شروع کرتی ہے اگر ان کے دانتوں یا باڈی میں میٹل فیلنگ ہوئی تو وہ ایلین نہیں ہے کیونکہ ایلین میٹل کو کوپی نہیں کر سکتے وہ سب کو چیک کرتے ہیں اور جن کے دانتوں میں یا جسم میں میٹل فیلنگ نہیں ہوتی انہیں الگ کر دیتے ہیں جونس اور لارس دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں لوگ روم میں نہیں ہیں جونس فوراں ٹیم کے پاس واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایلین نے لارس کو مار دیا ہے اب انہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے ایڈورد دوسروں کو جلانے کا کہتا ہے کہ وہی اصلی دشمن ہے جب پیڈر ان دونوں پر آگ سے حملہ کرنے لگتا ہے تو ایک اسے گولی مار دیتا ہے وہ کسی پر بھی بروسہ نہیں کر رہے ہوتے جلد پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ دونوں لڑکے دشمن نہیں ہیں پیڈر کے مرنے کے بعد ایڈورد ایک ایلین میں بدل جاتا ہے ایلین ایڈم کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی باڈی کو حاصل کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ اور طاقتور ہو سکے کیٹ ان تمام لوگوں کو جلا دیتی ہے جن پر ایلینز نے حملہ کیا ہوتا ہے اب مین خطرہ وہ ایلین ہے جو کہ ایڈورد اور ایڈم کو حاصل کر چکا ہے دو لوگوں کے جڑنے کی وجہ سے یہ ایلین باقی ایلین سے کہیں زیادہ طاقتور ہے ایلین سینڈر پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن کیٹ ایلین پر آگ سے حملہ کر دیتی ہے ایلین کو جلانے کے بعد کیٹ دیکھتی ہے کہ سینڈر ایک گاڑی میں باغ رہا ہے کاٹر کہتا ہے کہ انہیں اسے جانے دینا چاہیے کیونکہ طفان اسے جلد ہی جمع دے گا لیکن کیٹ یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتی کیونکہ اگر ایلین یہاں سے نکل گیا تو کروڑوں لوگ خطرے میں پڑ جائیں گے وہ دنوں سینڈر کے پیچھے جاتے ہیں وہ اسی سپیس شپ کے پاس جاتے ہیں تاکہ دنیا کو بچا سکیں اب وہ جہاز آہستہ آہستہ آن ہو رہا ہوتا ہے کیٹ جہاز کے ہلنے سے نیچے گر جاتی ہے جہاز میں گومتے کیٹ کا سامنا ایلین سے ہوتا ہے کیٹ ایک گرنیڈ کی مدد سے ایلین کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے جہاز کے انجن بھی بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد کارٹر اور کیٹ باہر گاڑی کی طرف جاتے ہیں کیٹ دیکھتی ہے کہ کارٹر کی کان کی بالی غائب ہے کیٹ کو شک ہوتا ہے اور وہ کارٹر سے پوچھتی ہے کہ اس کی بالی کہاں ہے کارٹر اپنے غلط کان کو ٹچ کرتا ہے اور کیٹ کو سمجھا جاتی ہے کہ کارٹر ایلین ہے وہ مونسٹر کو فوراں آگ لگا دیتی ہے کیٹ دکھی ہوتے دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے کچھ ٹائم بعد ایک اور ہیلیکاپٹر اور پائلٹ وہاں آ جاتا ہے پائلٹ یہ ساری تباہی دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے لارس پائلٹ پر گن تانے کھڑا ہوتا ہے اور پائلٹ کو اپنے دان دکھانے کا کہتا ہے لارس کا کتا جو کہ شاید مر گیا تھا دوبارہ نظر آتا ہے لارس فوراں ہیلیکاپٹر سٹارٹ کرنے کا کہتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ کتا آخری بچا ہوا ایلین ہے یہ ہے زرناب مویز ریویو ایسی ہی نئی ویڈیوز کیلئے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کرنا نہ بھولئے گا